موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ لعزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ كَمَا قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ الصُفَحَا ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطی اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے دو گزشتہ پروگراموں میں آپ کے سامنے نفاق اور اس کی علامات آپ کے سامنے رکھی ہیں اور آج اس زمن میں اس حوالے سے یہ تیسرا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں نفاق دل کی ایک خاص کیفیت ہے جس میں آدمی کے عامال اور اس کے گفتار میں فرق ہوتا ہے اور یہ نافقہ سے نکلا ہے جس کا مصدر جو ہے وہ نفاق یعنی ایسا ایسی سرنگ جس کے دو راستے ہوں جس میں سے جس کی ایک طرف سے داخل ہوا جائے اور دوسری طرف سے نکل جائے جائے یا ایسے آدمی کو کہتے ہیں جس کے دو چہرے ہوں منافق اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے دو چہرے ہوں جس کی گفتار اور جس کا کردار آپس میں لگا نہ کھاتے ہوں میچ نہ کرتے ہوں یا اس جنگلی چوہے کو کہا جاتا ہے جس کی بل کے دو راستے ہوتے ہیں جو ایک طرف سے تو صاف دکھائی دیتا ہے اس سے آنا جانا ہوتا ہے اور ایک راستہ اس نے اس بل کا مٹی سے ڈھاپا ہوتا ہے جب ضرورت پڑتی ہے اس کو فرار ہونا ہوتا ہے یا جو اس کے خلاف ہملاور ہیں اس کی بل کے راستے داخل ہونا چاہے یا اس کو نکالنا چاہے تو وہ خفیہ راستے سے نکل جاتا ہے منافق کا کام بھی یہی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے کردار کے حوالے سے اور اپنی گفتار کے حوالے سے کول و فیل کے اندر اس کا تضاعت کبھی ختم نہیں ہوتا اور نفاق وہ بیماری ہے جو جس دل کو لگ جاتی ہے اس کے دل اور اس کے معاملات اور اس کی زبان کے معاملات میں بہت واضح فرق ہوتا ہے نفاق کی دو صورتیں ہیں بہت بڑی صورت تو ہے نفاق ہے اکبر اس کو کہا جاتا ہے یعنی اتقادی طور پر عقیدتاً کوئی شخص منافقت کا شکار ہو منافق ہو نفاق کا شکار ہو جائے یعنی وہ دل سے اسلام کو قبول نہیں کرتا اسلام کا لبادہ ضرور اڑا ہے نبی پاک اسلام کو دل سے تسلیم نہیں کرتا آپ کی عزت و حرمت پر حساس نہیں ہے اور آپ کی احانت اور توہین پر وہ خوش ہوتا ہے مسلمانوں کے زبال پر اور ان کی شکست پر خوش ہوتا ہے مسلمانوں سے ہٹ کر دوسروں کو اپنا دشمنوں کو دوست بناتا ہے یا مسلمانوں کی جو ہے وہ عیبجوئی کرتا ہے اور ہر وقت ان کے خلاف اس کی زبان جو ہے وہ دراز رہتی ہے یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں یہ نفاق کے اکبر ہے وہ اسلام کو کچھ حصہ مانتا ہے کچھ نہیں مانتا کچھ حکمات کو مانتا ہے اور کچھ کو نہیں مانتا مسلمانوں کا مزاق اڑاتا ہے ان کے ساتھ تھٹھا کرتا ہے یا ان کو اپنے آپ سے کم تر سمجھتا ہے اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے یہ ہے نفاق کی وہ کیفیت جو اعتقادی حوالے سے ہے یعنی اعتقادات کے حوالے سے اس کے اندر نفاق پائے جاتا ہے عقیدے کے اندر نفاق پائے جاتا ہے اور وہ دل سے کبھی بھی اسلام کو تسلیم نہیں کرتا دوسری صورت ہے نفاق یا صغر کی جس کو ہم عملی منافقت بھی کہتے ہیں یا عملی نفاق بھی کہتے ہیں اور اس میں ایک شخص مومن ہوتا ہے وہ زبان سے ایمان کا اظہار کرنے والا دل سے اس کی تصدیق کرنے والا لیکن عامال اس دل کی تصدیق یا زبان کے اظہار کے ساتھ نہیں ہوتے عامال میں کمی کتا ہی ہوتی ہے اس کے عامال نیک بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں اچھی باتیں بھی اس سے صادر ہوتی ہیں اور بری باتیں بھی اس سے صادر ہوتی ہیں اس کے عامال اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں لہٰذا اس شخص کو جو کچھ کیفیات میں یا کچھ باتوں میں یا کچھ معاملات میں ان علامات کا شکار ہے جو نفاق کی طرف لے جاتی ہیں یا نفاق کی علامات ہیں ان کو اختیار کرتا ہے تو ایسے آدمی کو عملی طور پر منافق ہا جائے گا یعنی یہ عمل کے اعتبار سے منافق ہے لیکن یہ عقیدے کے اعتبار سے منافق نہیں ہے جو شخص عقیدے کے اعتبار سے منافق ہوگا یا جس کے اندر نفاق اکبر پایا جاتا ہوگا جو اسلام پر راضی نہیں پیغمبر اسلام پر راضی نہیں آپ کی شریعت پر راضی نہیں آپ کی ختم انتب plötzlich کو دل سے تصدیم نہیں کرتا اور آپ کی توہین احانت پہ خوش ہوتا ہے مسلمانوں کی پریشانی اور ان کی زلت اور ان کی شکست پر خوشیاں مناتا ہے ایسا شخص جو اس نام کے بعض حکامات کو مانتا اور بعض کو نہیں مانتا یہ شخص اگر مر جائے اسی حالت میں نفاق اکبر پر مر جائے توبہ کیے بغیر تو ایسے شخص کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں اور جہنم کے اندر بھی سب سے نچلا گڑا ان کا حق اور حصہ بنے گا لیکن دوسری صورت میں نفاق اصغر جو ہے جو عملی منافقت ہے یا عملی نفاق ہے اس کا شکار جس میں کتاہیاں شامل ہیں جس میں نماز میں کچھ سستی شامل ہے نماز میں کائلی شامل ہے بعد جماعت نماز نہ پڑھنا اس میں شامل ہے اور بہت ساری وعدہ خلافیاں بھی شامل ہیں جھوٹ کا کچھ انثر بھی شامل ہے تو یہ جو نفاق کی عملی شورتیں ہیں یعنی جس میں عمل عقیدہ نہیں ہے عقیدے کے طور پر وہ پکا سچا مسلمان ہے دل سے مسلمان ہے نبی پاک اسلام کو سچا رسول مانتا ہے آپ کو خاتم النبیین مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پوری شریعت پر یقین رکھتا ہے ایمان لاتا ہے اور مسلمانوں کی شکست اور ان کی پریشانی یا ان کی مظلومیت پر خوش نہیں ہوتا بلکہ اس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن عملاں عمال کے اعتبار سے سست ہے کوتاہیاں موجود ہیں یہ شخص اگر مر جائے اس نفاق پر تو اس کے لئے معافی کے چانسز بھی موجود ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عقیدہ توحید کی بنیاد پر اسے چاہے تو سارے گناہ معاف کر دے یا وہ سزا لینے کے بعد معافی کا مستحق بن جائے یہ ہمیشہ ہمیشہ جہانم میں نہیں رہے گا یہ اگر جہانم میں جائے بھی تو پھر اس کے واپس آنے کے چانسز موجود ہیں نبی پاک کی سفارش اس کو مل سکتی ہے اور کسی مختلف جو سفارش ہیں شفاعات نصیب ہوں گی وہ اس کی سفارش کر سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ خود اس کو معاف کر دے اس کی مرضی ہے کیونکہ یہ عملی طور پر نفاق کا شکار تھا نفاقی اصغر کے ساتھ مبتلا تھا یہ نفاقی اکبر کا مبتلا شخص نہیں تھا یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور نبی پاک کی رسالت کو اس کا انکار کرنے والا شخص نہیں تھا یا مسلمانوں کے ساتھ ٹھٹھا اور مزاگ کرنے والا نہیں تھا یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی صورتیں اور پھر ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ سب سے بڑی جو علامت ہے نفاق کی جو دونوں طرح کے نفاق میں یقصہ ہے یعنی نفاق اکبر میں اور نفاق اصغر میں وہ ہے جھوٹ وہ ہم نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پیش کیا گزشتہ پروگراموں میں کہ جھوٹ انسان کو کس طرح سے منافقت کی سیڑھیاں چڑھاتا ہے اور کس طرح سے اس کے آمال کو ختم کرواتا ہے کس طرح سے اس کو اللہ تعالی کے ہاں جھوٹا قرار دیتا ہے ایک آدمی حدیث میں آتا ہے نبی پاک اسلام اشارت فرماتا ہے کہ ایک شخص جھوٹ کہتا ہے اور پھر جھوٹ کہتا ہی چلا جاتا ہے حتیٰ یکتب انداللہ قذاب حتیٰ کہ اللہ کے ہاں وہ قذاب لکھا جاتا ہے یعنی اتنا جھوٹ وہ فریکوینٹلی بولتا ہے اتنا جھوٹ وہ مسلسل وہ اپنے زبان کو جھوٹ سے آلودہ کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں بھی جو اللہ تعالی آپ اندازہ کیجئے کہ ساری کائنات اس کے سامنے ہے اور بے شمار انسان جو ہے اس کا دیا ہو رزقہ کر اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اس کی توہید کے خلاف بغاوت کرتے ہیں مشرقین کے ساتھ دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بد بنا کے ان کی پوجہ کرتے ہیں یا غیر اللہ کو مانتے ہیں معاصل اللہ کی پوجہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی اتنا حلیم اور بردبار ہے اتنا معاف کرنے والا ہے اتنا افوہ درگزر کرنے والا ہے کہ وہ پھر بھی ان پر نوازشات کرتا رہتا ہے ان پر اپنی رحمت کرتا رہتا ہے اور ان کے لئے راستے بند نہیں کرتا لیکن یہ شخص جو جھوٹا ہے اللہ کو جھوٹ سخت ناپسند ہے اور اللہ تعالی اپنے بارے میں اکشارت فرماتا اپنا تعرف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَنْ أَسْدَكُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَ کون اللہ سے سچا ہے وَمَنْ أَسْدَكُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ کون اللہ سے اپنی بات میں اپنے قول میں اپنے قرار میں اپنے وعدے میں کون سچا ہے ان اللہ لا يخلف المیاد اللہ اپنے وعدوں سے خلاف نہیں کرتا ہے اس کے انبیاء بھی سچے ہیں لانے والے جبریل بھی سچے ہیں اور وہ سچوں کو ہی پسند کرتا ہے مومنین بھی سچے ہوتے ہیں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشانت فرمایا تو آپ سے پوچھا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا ہے مومن بزدل ہو سکتا ہے مومن بخیل ہو سکتا ہے مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے تیسرا سوال یہ کیا گیا کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے فرمایا ہے مومن ہو وہ جھوٹا ہو یہ ہو نہیں سکتا یعنی مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا لیکن اللہ کو کتنا ناپسند ہے وہ شخص کہ جو جھوٹ بولتے بولتے اللہ کی ساری حدود کو پامال کر جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ساری رعایات کو ختم کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں اور عنایتیں ہر شخص کو نصیب ہوتی ہیں کافر و مشرق سب اس سے فیضیاب ہوتے ہیں وہ جھوٹ کہنے والا اس درجے پہ پہن جاتا ہے مسلسل جھوٹ کہہ کہہ کے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جھوٹا لکھا جاتا اور اس کے بعد اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں کیا جاتا اسی طرح سے جو شخص سچ کہتا ہے اور سچ پر کمر بستا رہتا ہے اور سچ پر اسرار کرتا ہے تو اللہ کے ہاں ایک وقت آتا ہے حتیٰ یکتب و اند اللہ صدیقہ کہ اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے اللہ کے ہاں وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے اور اب اس سے جو بھی کمی کو تاہی بھی ہو جائے تو اس پر جھوٹ منطبق نہیں کیا جاتا یہ جھوٹ اتنا بڑا معاملہ ہے یہ جھوٹ یوں سمجھئے پہلی سیڑھی ہے جو آپ کو لے کے جائے گی جہانم کی طرف جو آپ کو نفاق کی طرف لے کے جائے گی جو آپ کو کفر شرک پر آمادہ کر دے گی اور جو آپ کے عامال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی جھوٹ امل خبائس ہے یہ سب سے بڑی بیماری ہے جیسے ہم نے آپ کے سامنے وہ مثال بھی رکھی کہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے آکے کہا تھا کہ مجھے چار قسم کی آتے ہیں میں بدکاری نہیں چھوڑ سکتا میں شراب نوشی نہیں چھوڑ سکتا میں چوری کرتا ہوں سب سے کم میری نظر میں جو جرم تھا یا سب سے کم مشکل کام چھوڑنا تھا وہ مجھے کہا چھوڑنے کو شراب عادت بنی ہوئی ہے بدکاری کی عادت بنی ہے اور چوری ذریعہ معاشہ ہے تو ان کے چھوڑنے کے لیے نہیں کہا آپ نے جھوٹ چھوڑنے کے لیے کہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت آپ ایسے معلم تھے جو لوگوں کی تربیت کرنے آئے آپ نے جھوٹ چھوڑوایا تو اگلے روز وہ آکے اعلان کرتا ہے کہ جھوٹ چھوڑنے کے وجہ سے اللہ تعالی نے مجھے باقی سارے گناہوں سے بھی تائب ہونے کی توفیق اتا کر دی یہ اتنا بڑا کام ہے اسی طرح سے ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ جو مکرو فریب ہے دھوکہ دہی ہے یہ نفاق کی ایک علامت ہے بہت بڑی علامت ہے جو شخص دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے وہ منافق ہے جو مکرو فریب کرتا ہے لوگوں کو معاشی طور پر دھوکہ دینے والا بھی نفاق کا شکار ہے لوگوں کو مذہبی طور پر دھوکہ دینے والا بھی نفاق کا شکار ہے لوگوں کو سیاسی طور پر دھوکہ دینے والا بھی نفاق کا شکار ہے اور ہم نے آپ کے سامنے یہ موضوع اس لئے کل بھی ہم نے بیان کیا کہ ہم اپنی اپنی فکر کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اسی طرح تیسری جو بڑی علامت ہے نفاق کی وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں بدزبانی ہے ان کے بارے میں تنزتان ہے جو شخص صحابہ کے بارے میں بدزبانی کرتا ہے اس کے نفاق کے بارے میں بھی واضح فیصلہ موجود ہے جو صحابہ کی توہین کرتا ہے یہ کل بھی ان کا طرز عمل یہی تھا اور آج بھی ہم نے آپ کے سامنے کل بھی یہ بات رکھی کہ کس طرح سے کبھی راویان حدیث کے حوالے سے ان پر تانو تشنیق کی جاتی ہے علمی اعتبار سے کسی بات پر اعتراض کرنا اور بات ہے اور تنقیز کرنا صحابہ کی ذات پر بدزبانی کرنا یا ان کے بارے میں گالم گلوچ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے ہاں اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ دیکھئے کہ ہم نے آپ کے سامنے سورة البکرہ کی ایک آیت بڑی ہے جب ان سے کہا جاتا مدینہ کے منافقین سے چونکہ یہ سامنا آپ کو مدینہ آکے اس تحریک کا کرنا پڑا جو ظاہران اسلام کا لبادہ اوڑ کر مسلمانوں کی صفوں میں شامل اور داخل ہوئے اور مسلمانوں کے خلاف اہل اسلام کے خلاف اور اسلام کے خلاف سازشیں بننے لگے جب ان سے کہا جاتا یہ اپنی تنہائی میں جب آکے ایسی باتیں کرتے تو کوئی انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ان سے کہا جاتا کہ تم ان لوگوں کی طرح سچا صحیح پختا ایمان لے کے آؤ جیسے وہ لوگ یعنی صحابہ لے کے آئے ہیں تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اس طرح کا ایمان لے کے آئے ہیں جس طرح کا وہ بے وقوف لے کے آئے ہیں معاذ اللہ استغفراللہ آپ انتازہ کیجئے جب یہ صحابہ کے بارے میں ایک ایسی نازیبہ بات کرتے ہیں تو اللہ کی طرح سے جواب آتا ہے الا خبردار جان لو انہم ہم السفہ وہ بے وقوف نہیں جو میرے نبی کے ساتھ ہیں وہ تو بہت اکل والے ہیں بہت سلچے ہوئے سمجھے ہوئے اللہ کے چنے ہوئے اللہ کے منتخب کردہ افراد ہیں اللہ نے ان کے ساتھ تو رحمت کا سلوک کیا ہے اور وہ آلہ ترین قلب و نظر والے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے ان سے مختلف امتحان لے کر شدید زلزال کر کے یعنی شدید حیلا کر اللہ نے آزما کر ان کو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہے ان میں سے کوئی شخص بے وقوف نہیں ہے یہ بے وقوف ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اسی طرح سے ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے وہ مجھے ازاہ دیتا ہے اور جو مجھے ازاہ دیتا ہے وہ اللہ کو ازاہ دیتا ہے اسی طرح آپ نے منع فرمایا لا تصبو اصحابی میرے صحابی کو گالی مت دو میرے کسی صحابی کو آپ دیکھئے کہ ہمارے ہاں جو یہ سلسلہ چلا اس کے سبب ہم نے آپ کے سامنے مختصرن کل بھی رکھے کہ اس کا سبب سیاسی اپروچ ہے سیاسی حوالے سے جو اختلافات ہوئے ہمارے ہاں ایک بہت بڑا اور یہ ہماری بدبختی ہے بدقسمتی ہے مسلمانوں کی جو قوت ہے اجتماع ہے اجتماعیت ہے اس کو توڑنے والی یہ بات ہے آج بھی آپ واپس ہیں اور آپ سے سوال نہیں ہوگا آپ سے سوال نہیں ہوگا اگر صحابہ سے کوئی شخص کسی ایسے سیاسی معاملے پر صحابہ لوگوں کے بارے میں سوال کیا جاتا کہ فلاں اور فلاں آپس میں کیوں لڑے یا فلاں قومیں آپس میں کیوں لڑ پڑی یا نبی کے صحابہ کے آپس میں تنازعات کیوں ہوئے تو ان کو صحابہ یا طابعین یہ جواب دیتے کہ آپ سے اس کا سوال نہیں ہوگا آپ کے لئے بہترین موقف قرآن مجید نے بیان فرمایا تلکا امتن قد خلط لہا ما کا ثبت وہ ایک امت ہے جو گزر چکی اور جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اس کے ساتھ چلا گیا اللہ تعالی نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا اللہ نے ان کے لئے جنت کے وعدے فرمائے ہیں نبی پاک علیہ السلام ان کو جنت کی بشارات دی ہیں لہذا ان کی جو خامیاں کمیاں کتاہیاں تھیں وہ ان کے ساتھ ہی چلے گی اور ان کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا بلکہ اللہ نے ہمیں بھی پابند کیا کہ ہم ان لوگوں کی مغفرت کے لئے ان کے درجات کی بلندی کے لئے دعا فرمائیں اور اپنے دلوں کو ان کے حوالے سے صاف کر لیں جب ہم ان کے لئے دعا کرنے کے پابند ہے کہ اللہ وہ لوگ جو ہم سے پہلے چلے گئے ان کے بارے میں جو ہمارے دلوں کے اندر میل پائی جاتی ہے اس میل سے بھی ہمیں نجات عطا فرما تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کتنے پاک باز لوگ ہیں کتنے عالی لوگ ہیں نبی پاک علیہ السلام کی جنہوں نے زیارت کی آپ کے ہاتھ پہ بیدر کی اور آپ کے ساتھ جہاد کیے آپ کے ساتھ وقت گزارے وہ آپ کے خاندان والے ہوں وہ آپ کے احباب ہوں دوست ہوں آپ کے رشتہ دار ہوں وہ سب قابل عزت ہیں اور کسی کی ایک کی محبت میں دوسرے کو برا بھلا کہنا یہ کسی صورت بھی برداشت کے قابل نہیں اور یہ نفاق کی علامت ہے اسی طرح سے غداری کرنا ملک کے ساتھ غداری ہو ریاست کے ساتھ غداری ہو ریاستی اداروں کے ساتھ غداری ہو یا کسی شخص کسی دوست کے ساتھ کسی خاندانی رشتہ دار کے ساتھ اور اللہ اس کے رسول کے ساتھ یہ تمام طرح کی غداری یہ نفاق کی علامت ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے اہد کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنی مہربانی سے مال و دولت اتا کرے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک بندے بن جائیں گے پھر جب اللہ ان پر اپنی مہربانی کر دی اور انہیں مال اتا کر دیا تو یہ بخل کرنے لگے اور کمال بے اتنائی سے اپنے اہد سے پھر گئے چنانچہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں اس دن تک کیلئے نفاق ڈال دیا جس دن وہ ان سے آ کے ملیں گے کیونکہ اللہ نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھے اس کی خلاف عرضی کی اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے یعنی اس وجہ سے کہ یہ جھوٹے ہیں اور اس وجہ سے کہ یہ وعدہ خلاف ہیں یہ غداری کرنے والے ہیں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے ایک وعدہ کیا ہم میں سے ہر ایک نے جو دنیا میں موجود ہے اس کا تعلق دنیا کے کسی بھی مذہب سے ہو ہم سب انسانوں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا یومِ الہست کو کہ تو ہی ہمارا رب ہے جب اس نے ہم سے وعدہ لیا کہ کوئی اور رب ہے تمہارا یا میں ہوں تو ہم سب نے کہا قالو بلا صرف تو ہی ہمارا رب ہے اب اگر کوئی دنیا میں آ کی اس وعدے کے خلاف ورزی کرتا ہے بد اہدی کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے غداری کرتا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجہ کرتا ہے معصف اللہ کی پوجہ کرتا ہے تو یقین کیجئے کہ یہ اتنا بڑا غدار ہے آپ دنیا میں اپنے ملک کا غدار اس کو آپ فانسی کی سزا دیتے ہیں اس کو موت کی سزا سناتے ہیں اداروں کا دشمن ہو تو ادارے اس کو فانسی کی سزا سناتے ہیں خاص طور پر مسلمانوں سے ہم مخاطب ہیں کہ اگر کوئی شخص مسلمان جس کو اللہ نے پیدا کیا اس کے ساتھ بڑی رحمت کا سلوک فرمایا اس کے ساتھ بڑی شفقت فرمائی کہ اسے اہل اسلام کے ہاں پیدا فرما دیا اب وہ اہل اسلام میں پیدا ہوتا ہے اور پھر اہل اسلام کی یا اسلام کی ہی خامیہ تلاش کرنے لگ جاتا ہے ایسا شخص بہت بڑا غددار ہے یعنی سے ہمارے ہاں بہت سارا ایک بہت بڑا طبقہ سیکلر کا اور بہت بڑا طبقہ لیبرلز کا ملہدین کا جو ہمارے کالجز میں یونسٹریز میں ہمارے تعلیمی اداروں میں ہمارے بچوں کے جو عقائد ہیں ان کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس طرح کے دھوکے دیتے فرانٹ کرتے فریب کرتے اور انہیں دلائل کی دنیا میں الجھانے کی کوشش کرتے لوگوں کا وہ فیلڈ نہیں ہوتا وہ ان سوالہ سے پریشان ہو کر اپنے عقائد کے بارے میں مشکوک ہو جاتے ہیں آئیے دیکھیں اس بات کو تو غور سے سنیے کہ آپ اپنے عقائد کے بارے میں اپنی علماء کے پاس جائیے فَسْعَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ نے قرآن و جید میں اشارت فرما دیا کہ جب تمہیں ایسا کوئی سوال جس کے بارے میں تم نہیں جانتے تمہیں سوال آئے تم پر سوال کیا جائے یا تم پر سوال اٹھائے جائے تمہارے عقائد کے مطالق سوال اٹھائے جائے تو تم خود جواب دینے سے آجز آ جاؤ اور اس پر تم شک و شبے کا شکار ہو جاؤ اور اپنے دین کے بارے میں تشکیق کا شکار ہو جائے اس سے بہتر ہے کہ تم اہلِ ذکر کے پاس اہلِ علم کے پاس آؤ اہلِ نصیحت کے پاس آؤ اور ان سے آکے اپنے سوالات اٹھاؤ آج ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں اسی شہر کے اندر بہت سارے ایسی یونیورسٹیز ہیں جس کے اندر باقائدہ طور پر لیبرلز نے ملہدین نے ہمارے بچوں کو ٹارگٹ کیا اور ان کے عقائد کو چھیننے کی کوشش کی ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور الحمدللہ لاہور نیوز روشنی پروگرام کے ذریعے سے پچھلے سال سوا سال سے اس پر باقائدہ طور پر ہم آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے عقائد ہمارے بچوں کو ان عقائد کا ان کے بارے میں جتنے سوالات اٹھیں اور جتنے بھی تشکیق کے کانٹے ہوں وہ ہم نکالیں گے اور جتنے سوالات ہوں ان کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے غداری کرنا وہ اللہ سے غداری ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری جو ہے وہ عام سی بات ہے لیکن ہم اس کو اس طرح سے دیکھنی رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید مرشاد فرمایا فلا وربک علی یمینون اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم ہے یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ آپ پر جو کچھ آپ فیصلہ کرتے ہیں اس کو ماننی لیتے فلا وربک علی یمینون حتی یمینون جو ان کے باہمی تنازعات ہیں باہمی معاملات ہیں ان میں جو آپ کا فیصلہ ہے وہ حتمی ہے اور اس فیصلے کو اگر یہ نہیں مانتے تو یہ مومن نہیں ہے اور پھر اس فیصلے کو ماننے کا انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی مرضی ہے آپ ماننے اور دل کی تنگی سے ماننے اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں اگر ذرا سی تنگی ہوئی آپ کے فیصلوں کو ماننے کے لیے فیصلہ مان رہے ہیں نبی پاک کا لیکن مانتے ہوئے دل کی تنگی ہے یعنی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز پڑھ رہے ہیں مصیبت جان کے نیکی کا کام کر رہے ہیں لیکن کر رہے ہیں اس کو پریشانی میں مبتلا ہو کر یا بیزار طبیعت کے ساتھ کرتے ہیں پردہ خواتین بچیاں لڑکیاں عورتیں جو ہیں وہ پردہ کر رہی ہیں نبی پاک کی بات مان رہی ہیں شریعت کی بات مان رہی ہیں لیکن دل سے تنگ ہیں کہ یہ کیا مصیبت ہمیں پڑھ گئی ہے اپنے آپ کی حفاظت کر رہی ہیں شریعت کا حکم سمجھ کے لیکن مانتے ہوئے یہ کام کرتے ہوئے دل تسلی کے ساتھ نہیں کر رہا یا حوصلہ نہیں ہے یا وہ خوشی نہیں ہے تو یاد رکھئے جو شخص نبی پاک علیہ السلام کی بات کو مانتا ہے لیکن مانتے ہوئے دل کی تنگی موجود ہے اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہے اور یہ نفاق کی علامت ہے اور اگر وہ ماننے سے ہی انکار کر دیتا ہے بے شمار دنیا میں اب ایسے عامال نہیں گنواتا تاکہ ہمارے ہاں ایک پتہ ہے سب کو ظاہری حلیے سے لے کے اپنے معاملات اپنے تمام معاشرتی معاملات سبانجی معاملات معاشی معاملات ایک ایک بات میں کیا نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے رہنمائی موجود نہیں ہے کیا کوئی ایسی بات ہے کیا گھر کے اندر کی زندگی گھر کے باہر بازار کی زندگی کاروبار کی زندگی معاشرت کی زندگی سماجیات کی زندگی یا سیاست کی زندگی میں کوئی ایسی بات ہے کوئی ایسی جہت کوئی ایسی سمت ہے جس کی ہمیں رہنمائی نہ دی گئی ہو جب ایسا کچھ نہیں ہے تو جو لوگ نہیں مانتے وہ کیا کرتے ہیں کیا انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی حیثیت کو تسلیم کیا کیا انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا وہ مقام اور مرتبہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا کہ تب تک یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے تب تک یہ ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک یہ آپ کے فیصلے نہیں مانتے اور آپ کے فیصلے مانتے ہوئے دل کی تنگی ختم نہیں ہوتی اور کونسا رویہ اللہ کو چاہیے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اللہ چاہتا ہے کہ مومن کا رویہ سر خم تسلیم کرنے والا ہو ادھر نبی پاک علیہ السلام کا حکم ہو اور ادھر اس کا ترزی عمل تبدیل ہو جائے اسے اگر پتا چل گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا جس شخص نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں تو اب یہ ملاوٹ نہیں کرتا چاہے اسے ایک ٹکا نہ بچے چاہے ایک پیسہ نہ بچے ایک پیسے کا مفاد نہ ہو تب بھی یہ ملاوٹ نہ کریں آپ نے فرما دیا جو احتکار کرتا ہے جو چیزیں زخیرہ کرتا ہے اور قیمتیں بڑھاتا ہے جو دولت کو جمع کر کر کے سندھ سندھ کر رکھتا ہے اس کا تعلق ہم سے نہیں اس پر لانت فرمائی ہے تو پھر یہ اس عمل سے بات آ جائے نبی پاک نے جھوٹ سے منع کر دیا تو یہ جھوٹ سے بات آئے نبی پاک علیہ السلام نے جو جو بھی حکم دیا ہے یہ اس کو اسی طرح سے منوان تسلیم کرے آپ نے جو ظاہر کے حوالے سے اسے حکم دیا ہے جو لباس کے حوالے سے حکم دیا ہے جو معاملات کے حوالے سے حکم دیا ہے جو اسے رشتہ داریوں کے حوالے سے حکم دیا ہے ایک ایک بات کو ماننا یہ ہے اہد کی پاسداری کیونکہ ہم میں سے ہر شخص جو بھی مسلمان ہے اس نے ایک اہد کیا ہے جیسے ہم نے یہ اہد کیا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے اور ہم کسی اور کی عبادت کو لائق اور جائز نہیں سمجھتے اسی طرح ہم نے یہ وعدہ بھی کیا کہ ہم نے گواہی دی ہے ہم نے شعادت دی ہے ہم اس بات کا اہد کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو اپنا رسول رہبر رہنما اور پیشوہ نہیں مانتے یہ بڑی احساس اور اہم حیثیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کو سمجھے بغیر دلوں کا نفاق جائی نہیں سکتا وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا رسول کس لیے آئے کیا اس لیے آئے کہ لوگ ان کے نعرے بلان کریں اور ان کی محبت کے دھم بریں اور جب ماننے کی بات آئے تو وہ مانے نہ آپ کے لائے ہوئے شریعت کے احکامات کو تسلیم نہ کرے اگر ایسا ہوتا تو یقین جانئے سارا مکہ آپ کا دوست ہوتا اگر آپ کی بات ماننا لازم نہ ہوتا اور آپ کے طرز عمل کو اختیار کرنا لازم نہ ہوتا اور خالی آپ سے محبت کا دعویہ کامیاب کروا سکتا تو مکہ میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو آپ سے محبت نہ کرتا جو آپ سے ایک والہانہ عقیدت نہ رکھتا تھا مسئلہ تو تب ہوا جب آپ نے ان سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اب فیصلے اس طرح سے ہوں گے جیسے میں چاہوں گا اب زندگی ویسے گزرے گی جیسے میری زندگی ہے اس کے مطابق تمہیں گزارنا پڑے گی اسی لئے تو اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسَنَا اگر آپ کی زندگی کو لا عمل ہی نہیں بنانا تھا اور آپ کی باتوں کو ماننا نہیں تھا خالی آپ کی محبت کے نعرے رہا اور دعوے کرنا تھے تو پھر کون کفر کرتا کون دون ہٹکے جاتا کیونکہ آپ سے محبت تو سب کو تھی انکار تونے رسول کی حیثیت پہ ہے اور رسول کی حیثیت کیا ہوتی ہے وَمَا آتَاكُمْ رَسُولِنْ فَاخُضُوْهُ میرا رسول جو تمہیں دیتا ہے اسے تھام لو اسے لے لو اسے پکڑ لو اس پر عمل کرو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ اور میرا نبی جس سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ اس سے رک جاؤ ایک قدم بھی اس سے آگے اٹھانے کی اجازت نہیں ہے کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو نبی پاک علیہ السلام سے اور اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ایک قدم بھی آگے مت بڑھاؤ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ رہنے اور آپ کے پیچھے چلنے کا عدب سکھایا جا رہا ہے لیکن اصل عدب تو وہ ہے جو قرآن مجید نے قیامت تک کے لئے سکھایا ہے کہ جہاں بات پتا چل جائے نبی پاک علیہ السلام کا عمل آ جائے آپ علیہ السلام کا کول آ جائے آپ کا فعل آ جائے آپ کی کسی عمل پر خاموشی آ جائے حدیث کا کوئی معاملہ آ جائے تو وہاں مومن کا طرز عمل یہ ہوتا ہے وہ اپنی بات کو سرنڈر کر دیتا ہے وہ اپنی رائے کو چھوڑ دیتا ہے وہ اپنی اہمیت جو ہے اس کو ڈراب کر لیتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی بات کو مان لیتا ہے کتنی ساری ایسی مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ جب صحابہ نے باہمی تنازعات میں اگر ایک صحابی دوسرے صحابی کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کی بات رکھ دیتا ہے تو وہ صحابی اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاتا ہے میں ایک مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں اس بات سے کہ حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بازار میں جا رہے تھے اور ایک اعلان ہوتا ہے بازار میں کہ لوگوں اپنی اپنی دکانیں بند کرو اور میدان میں جمع ہو جاؤ ایک مجنونہ زانیہ عورت کو رجم کیا جائے گا اس کو سزا دی جائے گی سنگ سار کیا جائے گا پتھر مارے جائیں گے تم سب وہاں پہنچو اور یہ طریقے کار اسلام کا موجود ہے سزا دینے کا طریقہ جو ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ایک ایک گھروہ موجود ہو جب کسی مجرم کو سزا دی جائے تو لوگوں کے سامنے دی جائے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ جو ہمارے ہاں جرائم نہیں رک پا رہے اور یہ جو ہمارے ہاں کم سن بچیوں کے ساتھ بھی ظالمانہ سلوک نہیں رک پا رہا اس کا ایک علاج ہے جو شریعت نے دیا ہے کہ آپ سزائیں چوک اور چراہوں میں دیں اور آپ فانسیاں ان کو چوکوں میں دیں آپ دیکھئے گا کہ جرائم رک جائیں گے آپ ہاتھ کاٹیں آپ دیکھیں گے کہ چوری رک جائے گی آپ سکنسار سار کر دیں آپ دیکھیں گے کہ یہ ریپ کیسز ختم ہو جائیں گے اور آپ کو ایسے کیسز سالوں میں کہیں ایک ایک واقعہ بھی نہیں ملے گا آپ قاتلوں کی گردنیں اتاریں آپ دیکھیں گے کہ قتل رک جائے گا یہ کرنا پڑے گا اگر آپ امن و امان چاہتے ہیں تو آپ یہ سزا کا طریقہ تھا کہ لوگ جمع ہوں لہذا پورا معاشرہ جو ہے پورا شہر دکانیں بند کر رہے ہیں اور لوگ اس میدان کی طرف جا رہے ہیں لیکن ایک بات جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی جو علم کا پہاڑ ہیں اور جو نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور آپ کی اطاعت کے حوالے سے ایک شاندر مثال ہیں نبی پاک علیہ السلام کے جانشین ہیں آپ کے اہلِ بیعت میں سے ہیں ان کے کان میں ایک بات پڑتی ہے کہ ایک مجنونہ یعنی ایک دیوانی پاگل عورت ہے جس کو سزا ملنے لگی ہے ان کے قدم ٹھٹھک گئے اور فوراں رک کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا اور جا کے پوچھا کہ امیر الممینین آپ نے فیصلہ فرمائے کہ ایک مجنونہ عورت کو سزا دی جائے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہاں میں نے فیصلہ فرمائے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کس دلیل پر یعنی آپ کے فیصلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس نص کیا ہے دلیل کیا ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علی آپ بھی موجود تھے نبی پاک علیہ السلام نے غام دیا عورت کو زنا کے اطراف کے بعد اور زنا کے قرائن اور شواہد ملنے کے بعد اس کو سب دنیا کے سامنے ہم سب نے پتھر مارے آپ بھی موجود تھے تو جو زانیا عورت ہوگی اس کو سزا ملے گی جو شادی شدہ ہوگی اسے سنگسار کیا جائے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دلیل میرے سامنے ہے لیکن وہ عورت ہوش و ہواس میں تھی اور میرے پاس ایک دلیل ہے کہ جو ہوش و ہواس میں نہ ہو اس کو سزا نہیں ملے گی وہ دلیل کیا ہے نبی پاک علیہ السلام کا ایک کول ہے آپ کے جملہ ہے ایک بات ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کلم کو تین لوگوں سے انسلاسہ تین لوگوں سے اٹھا لیا ہے ان تین لوگوں میں پہلا پہلا وہ شخص ہے اننائم جو سونے والا ہے حتی یستعی کس حتی کی وہ جاگ جائے سوئے سوئے اس سے کوئی جرم ہو جائے تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی اسی طرح والغلم حتی یحتلیم وہ لڑکا وہ بچہ جو چھوٹی عمر کا ہے حتی کہ وہ بالگ ہو جائے چھوٹے لڑکے پر بھی حد جاری نہیں ہوگی اور تیسری بات فرمایا والمجنون نبی پاک نے فرمایا ہے مجنون پر بھی حد جاری نہیں ہوگی اسے اپنے ہوش و ہواس ہی نہیں ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے اس سے کیا جرم سردد ہو رہا ہے تو اس پر کوئی سزا نہیں ہوگی ایک جملہ نبی پاک علیہ السلام کا سنایا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین بھی ہیں خلیفت المسلمین بھی ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے رشتہ دار بھی ہیں آپ کے سسر مبارک بھی ہیں کتنا بڑا ہے یہ عمل ہمارے سامنے مثال ہے کہ یہ نہیں کہا انہوں نے کہ چونکہ میں نے بطور خلیفہ کے میں نے بطور حاکم کی ایک فیصلہ کیا ہے اب میری اس میں توہین ہوگی کہ میں اپنا فیصلہ واپس لوں میں نے یہ فیصلہ کیا ہے میں بھی صحابی ہوں میں بھی تمہاری طرح سابق الاسلام ہوں میں بھی ہجرت کرنے والا ہوں میں بھی بدر احد میں لڑنے والا ہوں لہذا میرا فیصلہ مانا جائے گا ایسا نہیں ہوا بلکہ فوراً اپنے ہرکارے کو بلایا اپنے قاسد کو بلایا اور کہا جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو اس عورت کو سدا نہیں ہوگی اس لیے کہ نبی پاک کی بات آنے کے بعد میرا حق نہیں ہے کہ میری بات مانی جائے ناظرین اکرام نبی پاک الاسلام کے ساتھ اس طرح کی وفاداری چاہیے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل آجائے آپ کی بات آجائے آپ کا رویہ آجائے آپ کی خاموشی آجائے آپ کی طرف سے کوئی دلیل آجائے آپ کی طرف سے کوئی حکم آجائے تو ہم اس وفاداری پر کھڑے ہو جائیں اور اپنے نبی کی بات کو مان کر دکھا دیں یہ ہے آپ کے ساتھ وفاداری یہ ہے آپ کے ساتھ جو اہد نبھانے کا ایک سلسلہ ہے اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ بدہہدی ہے پھر یہ غداری ہے اور غداری جس کے اندر نبی پاک کی غداری پائے جائے اللہ کی غداری پائے جائے وہ نفاق کا شکار ہے اس لیے ناظرین اکرام اہد کر لیں کہ ہمیں اس غداری سے باز آنا ہے یہ غداری بہت مہنگی پڑے گی اور کل جب نبی پاک اسلام ہماری سفارش کے لیے آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایک بہت بڑا جتہ ایک بہت بڑا ٹولہ ایک گروہ قیامت کے روز چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہیے ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامعہ کا اثر نصیب ہوگا یہ بہت بڑی بشارت ہوگی قبل از جنت جہنم جس آدمی کو حوزے کاؤسر کا پانی نصیب ہو گیا گویا یہ فیصلہ ہو گیا اس کے لیے راحت کا پیغام بھی ہے اس کے لیے انعام بھی ہے اسے اب وہاں حشر میں جتنا بھی وقت لگے اسے پیاس نہیں لگے گی اور اب اس کی بیچینی اور استراب بھی دون ہو جائے گا اور یہ بھی اس کو بشارت مل گئی کہ وہ جنت میں چلا جائے گا یہ ایک بڑا گروہ اور پہچانے کیسے جائیں گے وضو کے آزا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو وضو کے چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے آزا سے پہچانوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں لہذا یہ چمکتے دمکتے آزا والے غورلن معجلین جو چمکتے دمکتے آزا والے یعنی وضو کے آزا ان کے بھی چمکتے ہوں گے یہ گروہ جائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روایتی مذبانی اور خندہ پشانی اور محبت کا جو ثبوت ہے دیتے ہوئے آگے بڑھیں گے ان کا استقبال کرنے کے لیے تو خود آپ نے فرمایا کہ میں جب آگے بڑھوں گا تو میرے اور ان کے درمیان اللہ دیوار حائل کر دیں گے یا دوسری روایت کے مطابق میرے اور ان کے درمیان سیدنا جبریل علیہ السلام کھڑے ہو جائیں گے میں کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں آنے دو ان کو میرے پاس پہنچنے دو لعل اللہ یہ حدیث بعد ذلك عمرہ یہ قرآن مجید ہے اللہ فرماتے ہیں آپ نہیں جانتے یعنی آپ کے جانے کے بعد آپ کو نہیں پتا ہی انہوں نے کیا کیا یہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین کو بدل ڈالا جنہوں نے آپ کے دین کو اپنی مرضیوں کے ہاتھوں بیچ ڈالا جنہوں نے آپ کی شریعت پر ایمان نہ لائے اور جو آپ کے ساتھ بدہہدی کرنے والے یا آپ کی شریعت پر پورا نہ اترنے والے اور اپنی مرضی کر کے آنے والے ہیں نینے کام تو کر لیے لیکن آپ کے چھوڑے ہوئے کاموں کو پسند نہ کیا یہ وہ لوگ ہیں یہ بدتی لوگ ہیں ان کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا ناظرین اکرام ایسا نہ ہو ہم نے اس دنیا میں آنے کے لیے جانے کتنی صدیہ انتظار کیا ہے اور پھر ہم اس دنیا میں آئے ہیں اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اور پھر مسلمانوں کے ہاں پیدا کر دیا ہے ہمارا معاملہ آسان کر دیا ہے ہمارا امتحان پہلے ہی آسان کر دیا ہے ہمیں حق پر پہنچنے کے لیے کئی سال کا سفر نہیں کرنا پڑا ہم پیدا ہوئے تو ایسی ماں کی گود ملی جس نے ہمیں کلمہ توحید سکھایا ہمیں رسول پاک سرسم کا تعریف کروایا ہم ایسے باپ کے گھر میں آتے ہیں ایسے ان کے ہاں آنکھ کھولی ہے جن کی انگلی پکڑ کے ہم نے مسجد جانا سیکھا ہمیں یہ موقع ملا یہ ثبوت دے پائیں کہ ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے وفادار ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں اپنی مرضی کے کاموں میں تھک جائیں اور قرآن مجید کی ان آیات کے مستاق بنے عاملات الناسبہ عمل کر کر کے تھک گئے تس لا نارن حامیہ لیکن یہ اپنے آمال سمیت اپنے معاملات سمیت جہنم کا اندن بن جائیں کیونکہ انہوں نے نبی پاک کے ساتھ وفاداری نہیں کی میں اسی حوالے سے جو تعدہ ترین بات ہے میں گزشتہ روز بھی کی کہ ہالنڈ کے ایک بدبخت نے جس طرح سے نبی پاک اسلام کے خلاف ایک مہم شروع کر رکھی ہے یہ تنبیہ ہے ہماری طرف سے کہ آپ سب لوگ کھڑے ہو جائیے اپنی آواز بلند کیجئے اپنی حکومتوں کو مجبور کیجئے ان بدبختوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو منقطع کر لیں کم از کم کم از کم یہ بعض لوگ ایسے ہیں ہمارے سامنے جو اس وقت بڑے مفقرین بن کے اور دانشور بن کے نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ کو کیا ضرورت ہے آپ کو ان کے ساتھ قطع تعلق کرنے سے اپنا نقصان ہوگا یہ سنت کے مطابق نہیں ہے ہاں ہاں آپ اس کو جا کے قتل اگر آپ نہیں قتل کر پاتے یا ہماری حکومتیں ظاہر ہے ہم اگر کسی اور ملک میں جا کے یہ کام کریں گے تو ایک فساد نیا جنم لے گا لہذا ہم یہ نہیں کرتے تو نبی پاک اسلام کی یہ بھی سنت ہے ایسے بدبختوں کے ساتھ آپ نے قطع تعلق فرمایا اس کی بہت بڑی مثال سمامہ بن اصال جا مسلمان ہوئے اور وہ واپس گئے اپنے ملک میں حاکم یمامہ تھے یمامہ واپس پہنچے یمامہ سے مکہ والوں کے لیے گندم جائے کرتی تھی ان کے لیے جو جائے کرتے تھے ان کے لیے خوراک جائے کرتی تھی حاکم یمامہ نے مسلمان ہونے کے بعد نبی پاک اسلام کے دشمنوں اور آپ کے گستاخوں پر سب سے پہلے غلہ بند کر دیا قطع تعلق کر لیا اور جب تک نبی پاک اسلام نے دوبارہ سمامہ کو حکم نہیں دیا سمامہ نے ایک دانہ بھی مکہ نہیں جانے دیا ہمیں بھی بائیکارٹ کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرنا چاہیے ہمیں جو کمپنیاں ہمارے ہاں تجارت کرتی ہیں کاروبار کرتی ہیں ان کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا چاہیے ہمیں آواز بلند کرنا چاہیے اور پھر ان کے مفادات پہ جب ذات پڑے گی تو جو ہماری بات نہیں سن پا رہے یا ہماری بات نہیں سننا چاہتے یہ بھی ہماری بات کو سنیں گے اسی طرح ایک اور جو بڑی علامت ہے اور آخر میں میں وہ مختصرا بیان کر دیتا ہوں کہ کفار اور یہود سے جو دوستانہ تعلقات مسلمانوں کے دوستی ترک کر کے یعنی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں یہ بھی نفاق کی ایک علامت ہے مسلمانوں کے خلاف سازش اور کفار سے دوستیاں یہ جو ہمارے ہاں لیبرلز کے نام پہ ایک نیا طبقہ پیدا ہو گیا ہے اور ملہدین کے نام پہ ایک نئی فصل تیار ہو گئی ہے یہ کون لوگ ہیں بظاہر یہ مسلمان ہیں یہ اپنے چہروں پہ یا اپنی پیشانیوں پہ کافر لکھنے والے یہ کون سے لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آزاد سمجھنے والے یہ کون سے لوگ ہیں یہ اللہ اس کے رسول کی تنقیز کرنے والے یہ رسول اللہ اس کے خاکے بنانے والوں کا ساتھ دینے والے یہ کون لوگ ہیں ہمارے معاشروں کے اندر رہتے ہیں ہمارے ملکوں پر حکومت بھی کرتے ہیں ہمارے اداروں میں نوکنیاں اور جابز بھی کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف اس پروپیکنڈے کا ساتھ دیتے ہیں حصہ بنتے ہیں جیسے فیس بک پہ فیک آئی ڈیز کے ساتھ مختلف جو اکاؤنٹس ہیں ان کے ساتھ یہ نبی پاک اسلام کے ساتھ اس مہم جو مسلمانوں کے خلاف ہے اور اہل اسلام کے خلاف ہے پیغمبر اسلام کے خلاف ہے اس میں باقاعدہ یہ آلاکار بنتے ہیں یہ جو آلاکار ہیں یہ نفاق کا شکار ہیں منافقین میں ان کا شمار ہوتا ہے اور اگر یہ اسی پر مر گئے تو یہ نفاق اکبر پر مریں گے توبہ کیے بغیر اگر ان کی موت واقع ہو گئی تو یہ نفاق اکبر پر مریں گے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشر المنافقین بِعَنَّ لَهُمْ عَذَابٍ عَلِيمًا ان منافقوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو اللَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَا مِن دُورِ الْمُمِنِينَ وہ منافق جنہوں نے کفار کو دوست بنایا ہے مومنوں کو چھوڑ کر یعنی ایمان والوں کو چھوڑتے ہیں مسلمانوں سے دوستی نہیں کرتے اور یہ ان تعلقات پر اپنے بیرونی آقاوں کے ساتھ تعلقات پر فخر بھی کرتے ہیں کہ ہمارے فلان کے ساتھ تعلقات ہیں ہمارے فلان کے ساتھ تعلقات ہیں فلان ملک سے ہمیں فنڈز ملتے ہیں اور فلان ملک کا ہم ایجنڈا یہاں لے کے آ رہے ہیں کسی ملک سے ہم تعلیم لے کے آ رہے ہیں کسی ملک کا ہم موسیقی لے کے آ رہے ہیں کسی ملک سے ہم فلان چیز لے کے آ رہے ہیں اور جو سوشل کانٹریکٹس ہیں وہ کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کفار سے دوستیاں کرتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑتے ہیں ان سے یہ سوال ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ کیا اللہ کے ہاں کافروں سے عزت چاہتے ہیں یہ کافروں سے عزت چاہتے ہیں اصل میں کافروں کی نظروں میں اچھا دکھائی دینا چاہتے ہیں اور ان سے اپنے تعلقات کو بحال کروانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عزت کا سارا سلسلہ معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے یعنی عزت تو اسے ملتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے اور ہمیں کل قیامت کی رسوائیوں سے محفوظ فرمائے صحیح عزت کا جو ذائقہ ہے ہمیں نصیب فرمائے انشاءاللہ مزید اس پر گزارشات پیش کریں گے تب تک اللہ اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ